السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشیوں بری زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے کہ سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے یاد رکھیے گا ایک گزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو سونے سے پہلے چار کام ضرور کرنے چاہیے ان چار کاموں کو کیے بغیر سونا کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں وہ چار کام کیا ہے نمبر ایک سونے سے پہلے اس بات پر غور فکر کرے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی حق ہو کوئی قرض ہو تو اس کو یا تو عدا کر رہے یا اس سے معاف کرائے نمبر دو سونے سے پہلے یہ غور کریں کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی حق تو نہیں ہے مثلا پرض نماز وغیرہ کوئی ایسی تو نہیں ہے جو مجھ سے چھوٹی رہ گئی ہوں اور میرے ذمہ میں ہو یا کوئی نظر مان رکھی تھی اور وہ نظر پوری بھی ہو گئی اس کے بعد جو آپ نے جس چیز کے لیے نظر مانی کہ میں یہ چیز کروں گا آپ نے وہ نہیں کیا تو اسے نہیں عدا کیا آپ نے تو یہ بھی اللہ کا حق ہے اسے عدا کرنا چاہیے تو نمبر دو ہے کہ غور و فکر کرے کہ اللہ کا کوئی حق تو نہیں ہے اگر کوئی حق ہے تو اس کو عدا کرے نمبر تین سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے استغفار پڑھ لے اسی طریقے سے جو کلمات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے چاہیے وہ کر لے نمبر چار سونے سے پہلے وسیعت لکھ کر رکھ لے کیا پتہ یہ آپ کی آخری نیند ہو اور آپ کو کل جاگنا نصیب نہ ہو تو جو آپ کو کرنا ہے اور جو آپ کو کسی کو دینا ہے یا آپ کے اوپر ہے تو اس کے تعلق سے وسیعت لکھ کر رکھ لیجئے تو یہ چار کام کیے بغیر کسی کے لیے سونا مناسب نہیں فقط و السلام